السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے سب سامائن سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دوستو آج ہم بات کریں گے اپنڈکس کی چھ خاموش علامات کے بارے میں اپنڈکس کیا زمیمہ انسانی جسم کا وہ عضو ہے جسے اکثر افراد آپریشن کر کے نکلوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ہم ٹیک ہی رہیں گے ویسے اگر نہ بھی نکلوایا جائے تو اکثر اس میں کسی گڑبر کا اندازہ لوگ درد کی شکل میں لگا لیتے ہیں تاہم بڑے آن سے جڑا یہ عضو جو کہ میدے کے دائیں جانب سے نچلے حصے میں ہوتا ہے علامات کی کچھ ہٹ کر بھی سامنے آ سکتی ہیں ویسے تو ناف کے قریب سے درد شروع ہو کر مگر بتریج اس جانب پھیلتا ہے جہاں اپینڈکس ہوتا ہے مگر جیسے بتایا جا چکا ہے کہ یہ سب سے عام علامت ہے مگر ڈون نیوز کے مطابق اس کی کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہوتے اور ان کو پکڑ کر صرف ادویات سے بھی علاج ممکن ہو جاتا ہے اور سرجری کی ضرورت نہیں رہتی نمبر ایک پر ہے درد اپینڈکس سائٹس کی پہلی علامات ہے درد تکلیف پیٹ میں ایسا درد جس کی وجہ سے سمجھ نہ آئے یہ درد ناف کے قریب سے شروع ہو کر بتریج اس جانب پھیلتا ہے جہاں اپینڈکس ہوتا ہے یعنی پیٹ کے نچلے دائیں حصے میں منتقل ہو جاتا ہے پیٹ کے مختلف مسائل سے ہٹ کر اپینڈکس کے درد میں کچھ دیر کے بعد کمی کا احساس نہیں ہوتا یہ مسلسل ہوتا ہے اور اس دوران ایسا لگتا ہے جیسے شکم کو کوئی کینچ رہا ہو اور وقت کے ساتھ یہ بتر ہوتا جاتا ہے اپینڈکس کی سوزش کی تشخیص کے لیے طبی ماہرین عام طور پر ناف کے نچلے حصے کو نرمی سے دباتے ہیں ایسا کرنے پر درد کا احساس ہوتا ہے چاہے ڈوکٹر دباؤ ختم بھی کر دے تب بھی درد ہوتا رہتا ہے اور جب اپینڈکس کا درد بڑھتا ہے تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ متاثرہ فرد بمشکل حرکت کر پاتا ہے بلکہ حرکت کرنے پر یہ درد مزید بڑھ جاتا ہے اگر متاثرہ فرد اچلنے کے قابل ہو تو یہ درد ممکنہ طور پر اپینڈکس کا نہیں ہو کانے کے خواہش ختم ہو جانا اگر تو ناشتہ کرنا آپ کو پسند ہے مگر اچانک آپ کو بھوگ لگنا ختم ہو جاتی ہے چاہے ناشتہ ہو دبیر یا رات کا کانا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میدے کسی گڑھ بڑھ کی جانب نشاندہ ہی کر رہا ہے طبی ماہرین کے مطابق اپینڈکس کے مریضوں میں عام طور پر کانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کے آنا ویسے تو متلی یا کے کی شکایت کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے تاہم اگر اپینڈکس کے مرض کی علامت ہو تو مو سے نکلنے والا مواد ہمیشہ جسم میں درد کی لہر بھی دوڑاتا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے قبض یا ہیزہ غزائی نالی میں انفیکشن یا ورم کے نتیجے میں نظام حازم متاثر ہوتا ہے جس سے قبض یا ہیزہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپینڈکس کے اشکار اکثر افراد میں یہ دونوں امراض شروع میں سامنے آ جاتے ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی طرح پیٹ پھولنا گیس یا درد وغیرہ کی شکایت بھی شکار کر سکتی ہے بخار بخار عام طور پر یہ بتاتا ہے کہ جسم کو کسی مسئلے کا سامنا ہے اپینڈکس کے دوران یہ علامت سامنے آتی ہیں جو کہتی ہے کہ اسپطال کا رخ کیا جائے ماہرین کے مطابق اپینڈکس کے مریضوں میں بخار اس میدے کے مرض کے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی ہے اس کے بعد ہے بیچینی ہونا میدے کے مسائل سے ہٹ کر اپینڈکس کے شکار افراد میں بیچینی کا احساس عام ہوتا ہے جیسے میں خود کو بہتر نہیں محسوس کر رہا یا کر رہی وغیرہ تو اگر ایسی بیچینی اور طبیعت گری محسوس ہو تو فوراں ڈکٹر سے رجوع کرنا چاہیے